سب سے پہلے آپ سب کو بہت عید مبارک اچھے انکر پرسن وہ ہوتا ہے جسے پتا ہو کب بولنا ہے اور کب چپ ہونا ہے جسے یہ پتا نہ ہو اسے سینئر انکر کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی ٹکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمارے ہاں روبوٹ انکر پرسنز ہیں جن کے ساپوئرز باقائدگی سے اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں اکثر بڑا ان میں لکھا ہوتا راوی چین لکھتا ہے جاننا چاہتے تھے یہ راوی کون ہے جو چین ہی لکھتا ہے اب بتا چلا یہ دنیا ٹی وی پر آج کامران خان کے نام سے شو کرتے ہیں پی ٹی وی کے زمانے میں جس ڈرامے کا ڈیوریشن کم ہوتی اس میں ایکٹر تلت حسین صاحب کو کاس کر لیا جاتا ہے وہ بولتے ہوئے اتنے فاز لیتے کہ پچیس منٹ کے ڈرامے کی ڈیوریشن چالیس منٹ ہو جاتا ہے ایسے ہی کامران خان صاحب بھی شو دو گھنٹے کا کرتے ہیں لیکن اتنا رک رک کر بولتے ہیں کہ چینل اسے ڈیڑھ گھنٹے کے سلوٹ میں چلاتے ہیں مبشر رکمان تو کامران خان کو انکر پرسن نہیں مانتا مبشر کے مزدیک انکر پرسن کی بریکیں نہیں ہونا چاہیے بس ریموٹ ہونا چاہیے سویل وڑائی صاحب ہمارے وہ ٹی وی ہوسٹ ہیں جو اپنے پروگرام میں بھی ہوسٹ نہیں کسی نے کسی کے گیسٹ ہوتے ہیں حامد بیر وہ صحافی ہیں جن کو دو منٹ سن لو تو لگتا ہے انہیں بھی ایجنسیاں اٹھا کر لے جائیں گے پانچ منٹ سن لو تو لگے گا کہ آپ کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے دو گھنٹے سن لو تو بندے کو خود اپنے گھر فون کر کے پوچھنا پڑتا ہے کہ کہیں میں لا پتا تو نہیں ہو گیا بیسٹ صحافی ان کا قدر اتنا بڑا ہے کہ ہم جیسے صحافی تو ان سے گود کر خودکشی کر سکتے ہیں ڈاکٹر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ایم بی بی ایس جو علاج کرتے ہیں اور دوسرے پیجڈی جو خود قابل علاج ہوتے ہیں ڈاکٹر شاید مسعود ہیں تو ایم بی بی ایس مگر ان کا پروگرام دیکھ لو تو لگتا ہے وہ پیجڈی ہیں اتنے باخبر صحافی کہ دو بندے کہیں بھی باتیں کر رہے ہوں ان کو پتا ہوتا ہے کیا باتیں کر رہے ہیں بعض کو تو خود پتا نہیں ہوتا وہ خود ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائے ہم نے کیا باتیں کیا اصل میں سارو ٹی وی ہوسٹ ہیں اور اینکر پرسن ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے آج کل وہ ٹی وی پر کیا کرتے ہیں تو یہی جواب ہوگا غصہ کرتے ہیں غلط بات ان سے برداشت نہیں ہوتی اس لیے اکثر اپنی بات پر بھی غصہ کر جاتے ہیں ارشاد بٹی اینکرز کے منور ضریب ہیں بہت فنی جوک سناتے ہیں بگر ہنستے لوگ ان کی سنجیدہ باتوں پر ہی ہیں وہ سب سے زیادہ لکھ کے پڑے صحافی ہیں ٹی وی شو میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں یہ لکھ کا پڑھ رہے ہوتے ہیں دیکھا کتنے لکھ کے پڑے صحافی ہیں ترتیب کا اتنا خیال رکھتے ہیں کوئی جو مرضی سوال کرے جواب اسی ترتیب سے دیں گے جس ترتیب سے جواب یاد کیے ہیں مباشر رکمان تو جب اینکر پرسن نہیں بنے تھے تب بھی اینکر پرسن ہی تھے کسی کو دعا بھی یوں دیتے جیسے دھمکی دے رہے ہیں کسی کو چائے کی آفر بھی کر دے تو بندہ محبت سے نہیں پیتا اس ڈر سے پیتا ہے کہ نہ پی تو ایف آئی آر نہ کھتا ایک اینکر پرسن میں وہ سیب بادامی سب سے اچھا سیرز بین ہے وہ غیر مسلموں کو مسلح بیچ سکتے ہیں ایسی پرسنلیٹی کہ آپ نے بیس مرتبہ بھی دیکھا ہو پھر بھی دیکھ کر سوچیں گے کہ کہاں دیکھا ہے بادامی رمضان ٹرانسمیشن ہو کامیڈی شو ہو سیاسی شو ہو گیم شو ہو کوئی بھی شو ہو ایسے کرتا ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہا ہے اینکر پرسن آسمہ شیرازی نے ایسی مردانوار صحافت کی ہے کہ اب تو ان کی آواز بھی بردانہ لگنے لگے ہیں جیسمین منظور وہ اینکر پرسن ہے جس کا شو شادی شدہ نہیں دیکھتے کیونکہ انہیں ہر پانچ منٹ بعد لگتا ہے جیسے دیوی نے ڈانٹا ہے غریدہ فاروقی کے بارے میں ملاشوبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی اینکر پرسن ہے جسے سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس کے پروگرام میں مہمان بھی بول رہے ہوں کیمرہ گریدہ فاروقی پر ہی رہتا ہے کہا جاتا تھا اینکر پرسن بہت بدتمیزی کرتے ہیں یہ کریڈٹ امران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے سپوک پرسن رکھے ہیں کہ اب کوئی یہ بات اینکر کو نہیں کر سکتا یہ تحریر ہے جناب ڈاکٹر محمد یونس بٹ صاحب کی اور بٹ صاحب کسی تارک کے محتاج نہیں کتابے بھی ان کی پہچان ہیں بہت سارے ڈرامے بھی انہوں نے لکھے ہیں بہت زیادہ جس سے امید وابستہ تھی وہ ہم سب امید سے ہے تھا اور اب بھی ہمیں امید ہے کہ ہم سب امید سے ہے کب دوبارہ شروع ہوگا